دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پٹان قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ پٹان قوم کا پٹان نام کس نے رکھا ہے اور پٹان کا مطلب کیا ہے تو دوستو معارفین کہتے ہیں کہ مشہور صحابی اور اسلام کے نام اور جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی نسلا افغان تھے خالد بن ولید جب مسلمان ہوئے تو اس زمانے میں افغان یعنی پختون مسلمان غور میں آباد تھے تو دوستو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد اپنے قوم بائیوں افغان کو بھی اسلام کی دعوت پہنچائی تو دوستو افغان یعنی پختون قوم میں ابتدا سے ہی یہ طریقے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم قومی یا مذہبی معاملہ پیش آتا ہے تو قومی جرگہ طلب کرتے ہیں اور پھر جرگہ میں کوئی متفقہ فیصلہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا پیغام جب افغانوں کو ملا تو قومی جرگہ میں اس پر بحث ہوئی اور جرگہ میں بحث کے بعد بالآخر یہ تہپ آیا کہ ایک نمائندہ وفت قیس عبد الرشید کی سرکردگی میں مدینہ منورہ جائے اور دین اسلام سے متعلق خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر معلومات حاصل کرے اس قراردات کے مطابق قیس کی سرکردگی میں معزز افغانوں کا ایک وفت مدینہ پہنچ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے بعد قیس ماں اپنے رفیقوں کے فورا مسلمان ہو گئے سرور کونین دونوں جہانوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر قیس کو عبد الرشید کا خطاب فرمایا اور ساتھ ہی ملک کے احزازی خطاب سے بھی سرفراز فرمایا اور دوستو یاد رہے کہ یہ ملک وہی قدیمی خطاب ہے جو کہ بنی اسرائیل نے اپنے اولین بادشاہ طالوت کو دیا تھا تو دوستو افغانوں کا یہ وفت کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں رہا اس دوران میں حضرت خالد بنی ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک بیٹھی کے شادی بھی قیس عبد الرشید کے ساتھ کرا دی اور جب قیس عبد الرشید اپنے فریقوں سمیت واپس اپنے وطن کے لئے روانہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی قیس کو حاضر پتان دین کہہ کر مخاطف فرمایا یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس عبد الرشید کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی میں فرمایا حاضر بطان تو یاد رہے کہ بطان عربی کا لفظ ہے اور بطان کا معنی ایک سخت لکڑی کی ہے یعنی ایک سخت لکڑی ہے جو کہ عام طور پر سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے اور معرخین کہتے ہیں کہ بعد میں برسغیر میں بطان لفظ بگڑ کر پتان بن گیا تو دوستو آپ تک کے لئے یہی کافی ہے مزید اس قسم کی ویڈیو کے لئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنی والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ